اسلام علیکم میں ہوں سکندر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ورلڈ پی ایس ایل سکس کے بقیہ میں جس کے لیے چارٹر فلائٹس یو ای روانہ پی ایس ایل سکس کے بقیہ میں جس کے لیے شیڈیول کچھ گینٹوں میں اناؤنس ہو جائے گا عسیم شاہ کو پھر سے پی ایس ایل سکس کا حصہ بنا دیا گیا فاس بولر کی دعائے آخر کار رنگ لے آئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پاکستان کی چارٹر فلائٹس ابودابی پہنچ گئے جس میں 200 پلیئرز اور سٹاف میمبرز شامل ہیں پی ایس ایل سکس کے ابودابی میں انعقاد کے لیے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج چارٹر فلائٹس کی یو اے ای میں لینڈنگ پہ اجازت نہ ملنے پر مایوسی چاہی رہی گو اور پی ایس ایل کو پھر سے پاکستان میں لانے کی باتیں یا ملتوی کرنے کی باتیں بھی سننے میں آئی لیکن شام کو بالاخر معاملات تیہ پا گئے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ سوٹ افریقہ سے آنے والی چارٹر فلائٹس کی بھی اجازت مل گئی جس کے بعد پروازے یو اے ای روانہ ہوئی سوٹ افریقہ سے آنے والی پرواز میں براڈکاسٹنگ عملے کے علاوہ پلیئرز بھی شامل ہیں اس طرح بعض اطلاعات کے مطابق سرفراز احمد، محمد حسنین، محمد موسیٰ، عمر امین، خالد عثمان، حماد آزمزم کو تاحل ویزے نہیں مل سکیتے جس کے سبب ان چارٹر فلائٹس میں روانہ نہیں ہو سکے اس کے سبب بلترتیب وہ کراچی لاہور اور لندن سے ممکنہ طور یو اے ای کے لیے اڑان بریں گے دوسری طرف ابھی پی ایس ایل سکس کے بکیا میچز کے لیے شیڈول ایناؤنس نہیں ہوا جو کہ کچھ گھنٹوں میں ایناؤنس کر دیا جائے گا پی ایس ایل سکس میں کوئٹا گلیلیٹر کے ٹیم میں شامل فاسٹ بول اور نسیم شاہ کی دعائے آخر رنگ لے آئی ہیں جنہیں پاکستان سوپر لیگ کے بکیا میچز کے لیے دوبارہ پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بنانے کے لیے باقاعدہ پرمیشن دے دی گئی ہے اس سے پہلے کوئٹ نائٹین کے پرانے رپورٹز دکانی کی غلطی پر برسیم شاہ کو پی ایس ایل کے باقی میچز سے باہر کر دیا گیا تھا